فرحان مرحاج کا سلام ہو آج آپ کے سامنے بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلمنی قنون کے درمیان اسمبلیوں کی تحلیل یا اس کی مکمل ہونے کے حوالے سے کیا ابحام پایا جاتا ہے اور وہ کون سی خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں پرنٹ میڈیا پر وائرل ہیں الیکٹرونک میڈیا پر وائرل ہیں اور وہ کونسا ایسا راز ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے اور مختلف ابحام پیدا کیا جا رہا ہے پہلے میڈیا پر یہ خبر آئی کہ ساتھ اگست کو پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلمنی قنون کے درمیان اس بات میں اتفاق ہو گیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد الیکشن کمیشن او پاکستان اور نگرہ سیٹ اپ کو تین ماہ کا وقت دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا نیا جنرل الیکشن کا انتظامات مکمل کر سکے اور نیا جنرل الیکشن کنڈیکٹ ہو سکے یعنی کہ جو نگرہ سیٹ اپ اس موجودہ حکومت کی مدد یا اس موجودہ حکومت کے بعد آئے گا اس کو تین ماہ کا عرصہ دیا جائے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین پاکستان کے مطابق اگر اسمبلی اپنی مدد مکمل کرتی ہے تو لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس یہ دونوں مل کر نگرہ سیٹ اپ کا قیام عمل میں لاتے ہیں اور نگرہ سیٹ اپ کے بعد ایک نئی نگرہ حکومت جو پھر ساٹھ دن کے اندر اس کو صرف ساٹھ دن کا عرصہ ملتا ہے اگر اسمبلیاں اپنی مدد مکمل کریں کہ وہ نئے الیکشن کی تیاری کریں نئے الیکشن کا شیڈول آناؤنس کریں اور نئے الیکشن کنڈیکٹ کروائیں لیکن اگر اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائیں یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں پہلے تحلیل کر دی جائیں یا تحلیل کر دی جائیں اور وہ اپنی مدد مکمل نہ کریں تو آئین پاکستان نوے روز کی مدد مقدر کرتا ہے کہ نوے روز کے دن کے اندر الیکشن ہو اور نوے روز تک الیکشن کمیشن پاکستان اور نگرہ حکومت کو موقع ملتا ہے لیکن مدد مکمل ہو تو یہ موقع صرف ساٹھ روز کا ہوتا ہے آئین پاکستان میں مدد پانچ سال رکھی ہیں لیکن اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ٹائم پیرٹ نہیں دیا اگر اسمبلی مارچ میں قائم ہو اور اپریل میں ٹوٹ جائے تب بھی وہ آئینی اور قانونی ہوگی جو آئین کے مطابق طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر توڑی جائے برحال الیکشن کمیشن اور پاکستان موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں وزیراعظم شباز شریف ہیں عاصف علی زرداری پی ڈی ایم کی دوسری سے بڑی جماعت پی پرس پارٹی جو کہتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہیں مولانا فضل احمان ان تمام کی اسمبلیوں کی مدد کے حوالے سے مشاورت جاری ہے اور اس میں ابھی ابحام پی آج پایا جاتا ہے جب سات اگست کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی خبر اور اس پر تمام کا اتفاق رائے کی خبر آئی تو مریم اور اگزیب میڈیا پر آئیں اور انہوں نے اس کی برملہ تعدید کی اور کہا کہ اس طرح کی کسی بھی بات پر اسمبلیاں موقع سے پہلے تحلیل کرنے کے حوالے سے کہیں بھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی نہ کسی تاریخ پر حتمی فیصلہ ہوا ہے مریم اور اگزیب کی جانب سے اس کی حتمی مخالفت یا تردید اس لیے آئی کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے سامنے جب یہ خبر آئی کیونکہ یہ خبر دبائی میں شماز شریف اور جناب عاصف علی زرداری کی مشاورت کے بعد سامنے آئی تھی تو مولانا فضل رحمان پر اس نے اس پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنی تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کہا میڈیم کا سربراہ میں ہوں پندرہ جو مہا کی حکومت ہے اس میں میرا بھی حصہ شامل ہے اور شباز شریف وزیری عظم کی کرسی پر اگر بیٹے ہیں تو اس میں میری کاوشیں بھی شامل ہیں آپ نے اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اس پر مشاوت کر لی اور مجھے آن بوٹ نہیں لیا جس کا میں مرپور مساہمت بھی کروں گا احتجاج بھی کروں گا جب مولانا فضل رحمان صاحب کو اس کی احتجاج تحفظات کی خبر مارکٹ میں آئی تو مریم مہارم صاحب کی جانب سے برملہ اور بھرپور انداز میں میڈیا میں آ کر سات اگرس کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی حوالے سے جو خبریں میڈیا پر گردش کر رہی تھی اور میڈیا اس کو بڑے وسوق ذرائع کے ساتھ پبلک کر رہا تھا اس کی تردید کی جب یہ خبر مریم مہارم صاحب کی جانب سے یہ تردید آ گئی اور اس پر کوئی بحث تردید آ گئی تو پھر میڈیا پر یہ خبر اڑ گئی اور پھر یہ ڈسکیشن میں نہیں رہی پھر اس حاگڈار کو نگرہ وزیراعظم بنانے کی خبر جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے بھی لائک میں کہا تھا کہ شہباز رانہ صاحب کی جانب سے پبلک کی گئی ایکسپریس ٹربیون میں ایک معاشی اسٹوری کے اندر اس کے بعد جیوں میں اس کو تصدیق کی کچھ سیاسی رہنماوں نے اس کی نونلی کے سینئر رہنماوں نے اس پر وزن ڈالا اس کے بعد اچانک ہی اس کی تردیدیں شروع ہو گئی لیکن یہ ابھی بحث چل ہی رہی تھی تو کل پاکستان پیپرس پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما اور دو ہزار تیرہ سے لے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کے اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ نے ایک اور بام شیل مارا ہے اور انہوں نے کل برملہ یہ کہا ہے کہ نو اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گے اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم نیک نون کے درمیان اور ہم نگرہ حکومت کو اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو تین ماہ دینے جا رہے ہیں کہ وہ ان تین ماہ کے اندر الیکشن کے انعاقات کو یقینی بنائیں اور الیکشن کا شیڈول جاری کریں یعنی ہم انہیں ایک ماہ اضافی دے رہے ہیں اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر کے آئین پاکستان کے مطابق اور اس پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے اس خبر کے وائل ہوتے ہی اب تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی جبکہ جی ایو آئی فے مولانا فضل الرحمن کی جانبتے بھی اس پر کوئی تردی عمل نہیں آیا اگر سید قدشد شاہ کی اتفاق ہوا تھا جسے مولانا فضل الرحمن کو آن بورٹ نہیں لیا گیا تھا اور یہ میڈیا پر خبر پبلک ہو گئی تھی پھر مریم اورنگزیب کی جانب سے اس خبر کی تردید کر دی گئی تھی وہ خبر بھی سچ ہے اب یہ شاید لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو آن بورٹ لے لیا گیا ہے اب بہرحال سید قدشد شاہ کی خبر کے مطابق اور انہوں نے بڑے وصوق سے کہا ہے اور برملہ کہا ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی مسلمک نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اسمبلیوں کو وقت سے پہلے تحلیل کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگرہ حکومت کو یہ تین ماہ کا ٹائم دیا جائے تاکہ وہ الیکشن کا انعقاد کر سکیں سید مراد علی شاہ جو کہ وزیر علیہ سندھ ہیں وہ بھی اپنے اس اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر سندھ اسمبلی کو بارہ اگست سے پہلے تحلیل کر دیا جاتا ہے تو نگرہ حکومت جو سندھ میں آئے گی اسے تین ماہ کا بڑا عرصہ مل جائے گا جس میں وہ ایک اچھا الیکشن کنٹیکٹ کروا سکے گی یعنی سید مراد علی شاہ کی گفتگو کو اگر ہم سامنے رکھیں اور سید خرشید شاہ کی گفتگو کو سامنے رکھیں جو پیپرس پارٹی کی جانب سے اس دفعہ اس کا اظہار کیا گیا ہے یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس پر اتفاق ہو گیا ہے اور ہماری اسمبلی اپنی مدد مکمل کرنے سے پہلے صرف اس بنیاد پر توڑ دی جائے گی کہ الیکشن نوے دن کے الیکشن کرانے کے لیے نوے دن کا عرصہ نگرہ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مل جائے دوسری طرف عبدالقیوم صدیقی نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے انہوں نے بڑی خبر بریک یہ کی ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم ایک نون میں پانچ ناموں پر اتفاق ہوا ہے ان پانچ ناموں میں کوئی ایک نام نگرہ وزیراعظم ہو سکتا ہے جو عبدالقیوم صدیقی نے نگرہ وزیراعظم کے لیے پاکستان مسلم ایک نون اور پاکستان پیپرس پارٹی کے درمیان پانچ ناموں کے اتفاق کی خبر بریکی ہے اور ان کے نام بریکی ہیں اس کے بعد الیکشن کا پورا مرحلہ متنازہ ہو جائے گا اور یہ الیکشن غیر جانب دار نظر نہیں آتا اور نگرہ حکومت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا پاکستان کے آئین قانون اور پاکستان میں نگرہ حکومت کا مطلب ہوتا ہے غیر جانب دار حکومت جو کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہ کر رہی ہو عبدالقیوم صدیقی کی جانب سے جو خبر بریک کی گئی ہے ان میں پانچ نام جو دیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے نام ہے اسحاق دار کا جس کا تعلق پاکستان مسلم لیق نون سے ہے اور موجودہ وزیر خزانہ ہے اور میاں محمد نواز شریف کے سمدی کہلاتے ہیں اور پاکستان نام ہے اس میں سید یوسف رزا گیلانی کا سید یوسف رزا گیلانی کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے اور یہ وہی رہنما ہے جنہیں سینٹ کی سیٹ جتانے کے لیے قومی اسمبلی میں باجوا نے ہیلپ آؤٹ کیا اور عمران خان کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو جسے شکست دی تھی قومی اسمبلی میں سینٹ کی سیٹ پر پھر بعد آزا انہیں چیرمنٹ سینٹ کی سیٹ پر کھڑا کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے لیکن انہیں شکست ہوئی تھی یوسف رزا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک اہم ترین رہنما سور کیا جاتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم مشاوتی جلاسوں کی اہم رائے رکھنے والے رہنما بھی ہیں تیسرا نام جس جو عبدالقیوم صدیقی نے نگرہ وزیراعظم کے طور پر بتایا ہے جس پر جو پیش کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیکن کی جانب سے وہ ہے مصدق ملک مصدق ملک مریم نواز اور نواز شریف گروپ کے ایک بڑے جہاندھیدہ لیڈر تصور کیا جاتے ہیں اور نواز شریف کے انتہائی قریب تصور کیا جاتے ہیں مصدق علیف دھیمے لہجے میں اچھی رائے رکھنے والے رہنما ہیں اور پاکستان مسلم لیکن نون میں ان کا بڑا اثر ارسوخ ہے مصدق ملک کے بعد چوتھا نام دیا جا رہا ہے وہ ہے ناصر حسین شاہ کا ناصر حسین شاہ سید مراد علی شاہ کے قریب ہیں آصف علی زجداری کے قریبی حلقوں میں تصور کیا جاتے ہیں فریال ٹالپور کے قریبی حلقوں میں تصور کیا جاتے ہیں سندھ میں مسلم پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی متحرک شخصیت ہیں اور اس وزیر اطلاع صوبائی وزیر اطلاع سندھ ہیں آخری نام جس کا نانسکسٹن میں ہے وہ ہے شری رحمان کا شری رحمان پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی دیرنہ کارکون بھی رہی ہیں رہنوما بھی ہیں سینیٹر ہیں اور وفاقی وزیر ماہولیات ہیں شری رحمان آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی رفقہ میں سے تصور کی جاتی ہیں اور انٹرنیشنلی پاکستان پیپلز پارٹی کی لوبنگ میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں ان پانچ ناموں کا جسر رضا گیلانی مصدق ملک اسحاق ڈار اور ناصر حسین شاہ شری رحمان ان پانچ ناموں کے حوالے سے عبدالقیوم صدیقی جوجیو نیوز کے رپورٹر ہیں اور بڑے سینئر رپورٹر ہیں اور مسلم نیک نون کے قریبی حلقوں میں ان کے بڑے مضبوط رابطے ہیں اور وہاں سے بڑی اہم خبریں لے کر آتے ہیں انہوں نے ان پانچ ناموں کا بتایا ہے کہ سوشل میڈیا اپنی سوشل میڈیا ٹویٹر کے ایک آکاونٹ سے بتایا کہ ان پانچ ناموں میں سے کسی ایک نام کو پاکستان پیپوس پارٹی اور مسلم نیک نون کے جانب سے نگرہ وزیراعظم کے طور پر سامنے لائے جائے گا جبکہ میں آپ کو بتاتا رہوں کہ نگرہ وزیراعظم کے لئے لیٹر آف تا اپوزیشن راجہ ریاض اور لیٹر آف تا ہاؤس شماز شریف اب تین تین نام دیں گے ان کا اتفاق نہ ہوا تو قومی سمبلے کی پالیمانی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی اگر اس میں اتفاق نہ ہوا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا فیصلہ کرے گا برحال اب تک کی خبر کے مطابق سید خرشید شاہ کی خبر کے مطابق کی رپورٹ کے بیان کے مطابق نو اگست کو اسمبلیاں تحلیل کی جارہی ہیں اور تین ماہ کا عرصہ دیا جارہا ہے نگرہ حکومت کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ پاکستان میں دو ہزارت دیس میں نئے جنرل الیکشن کروائے جائے